وقت وقت کی بات ہے جو صدا ایک جیسا نہیں رہتا یوں ہی بیٹھے بٹھے فیس بک پر ایک نہایت کمزور نہیں بیمار انسان کی تصویر پر نظر پڑی جو شاید کسی ہسپتال کے بیٹ پہ تھا جس کا نام ظلفکار علی کاری ہے جسے لالا مسا شہر قربجوار کے دہات کائرہ بند بہت اچھی طرح جانتا ہے انیس ایک آنوے بانوے کا وقت ہے جو میری آنکھوں میں گھون گیا یہی ظلفکار علی کاری تھا جو ہر وقت پان کھاتا رہتا تھا سید منظور حسین شہید لیاقت علی بدر صاحب کا چھوٹا بڑا سیاسی جلسہ کارنر میٹنگ شیخ حفیظ اللہ صدیق کی صاحب کی کوئی کارنر میٹنگ صادات گروپ کا کوئی سیاسی پروگرام کوئی تازیتی پروگرام اس بندے کے بغیر نہ مکمل ہوتا تھا بلکہ یوں کہوں کہ الیکشن کے دنوں میں تو چوہدری لیاقت علی بدر صاحب شرائع علمگیر کے حلقہ سے الیکشن لڑتے تو ظلفکار کاری وہاں بھی پہنچتا پھر رات کو واپس شاہدی جلسوں میں حاضر ہوتا جب چوہدری اجاز شکمیانہ امیدوار تھے تو پوری پوری رات سید تعرف عباس شاہ مرہوم کی قیادت میں جلسے جلوس ہوتے تھے قصہ محتصر یہ کہ ظلفکار علی کاری آپ کو ظہور الہی پیلس گجرات سے لے کر لالا مصہ تک اور پھر نواز شریف کا جلسہ کنجا ہو یا جلسہ لالا مصہ ہر جگہ سٹیج پر واضح نظر آتا تھا اب وہ بہت بیمار ہیں آج کل اس کے بیٹے اسے اٹھائے ہوئے گجرات اور لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں آج بھی چودری پرویز الہی سپیکر بنجاب ہیں ایسے کارکن کو کسی بھی شکل میں کبھی بنوازہ جا سکتا ہے آج سادات گروپ چودری لیاقت بھدر گروپ بھی اللہ کے فضل سے حکومت میں ہیں مجھے ظلفکار کاری سے کچھ نہیں لینا دینا بس یوں ہی حیال آ گیا کہ آج اس کے دوستوں کو بھی اس کی خوشی اس کے غم کا حیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ سیاسی کارکن بس وقت کی ضرورت کی حد تک ہی ضروری ہوتا ہے باقی سارے زندگی ایک فضول اور فالتو گلدان کی طرح اپنے پرانے پھول سب کو دکھاتا رہتا ہے کس سے سناتا رہتا ہے زندگی مختصر سے ہے وقت بیٹ جائے تو لوٹ کر نہیں آتا